السلام علیکم دوستو جناب چینل مسافر فورٹی ٹو ففٹی ون میں خوش آمدی آپ سوچ رہوں گے کہ میں آپ کو آج یہ پرانی تصویریں کیوں دکھا رہا ہوں جناب ان تصویروں کو غور سے دیکھتے رہے کیونکہ جو میں جگہ آپ کو اس ویڈیو کے انڈ پر دکھانے والوں وہ اسی شہر اسی جگہ کی ہے اس شہر کا نام ہے پیزلی نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کی اندر یہاں پر ایک کیفے جس کا نام بیل میڈو کیفے تھا اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے موجودہ یونیورسل کنزیومر رائٹ کی بنیاد رکھی اس سے پہلے قانون یہ تھا کہ جو سیلر کی ریسپونسیبیلٹی تھی وہ اپنے کسٹمر تک ہی تھی لیکن اس قانون کے بعد سیلر کی اور منیفیکچر کی ریسپونسیبیلٹی انلیمیٹڈ ہو گئی تورڈز ایٹس سرویسز اینڈ پروڈکٹس قصہ چناب کچھ یوں ہے کہ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کے اندر دو خاتون اس قیفے کے اندر گئیں ایک خاتون نے دو کول ڈرنگز آرڈر کیے لیکن اس کی جو سہیلی جس نے آرڈر نہیں کیا تھا اس کی کول ڈرنگ میں سے مرا ہوا کوئی کیڑا سنیل نکلایا اس نے آنر کو کہا کہ جناب مجھے آپ کمپنسیٹ کریں آنر نے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے بائی نہیں کیا آپ تو میری کسٹمر ہے ہی نہیں اور میرا آپ کے ساتھ میری جو لائیبیلٹی ہے وہ آپ پہ نہیں ہے تو میں آپ کو کمپنسیٹ نہیں کروں گا اس ایک خاتون نے جناب جس کی عمر صرف 30 سال تھی اس نے اس کا نام ہے ڈونگی سٹیونسن اس خاتون نے ایک کمپین چلائی اس کمپین پہلے وہ اس پورے شہر پیزلی میں پہلی پھر اس کو سارے ملک میں پریزہ پذیرائی ملی اور آخر میں تنگ آکے اس کے پریشن میں آکے اس کمپین کے پریشن میں 1932 کے اندر لو میکرز نے قانون بدلا اور منفیکچر اور سیلر کو باؤنڈ کیا آج بھی جناب اس جگہ پہ جو یہاں پہ جو اب وہ کیفے تو نہیں ہے لیکن اس کی باقی اس کی ایک تختی وہاں پہ باقی ہے اور اس کو انہوں نے یہاں کی لوکل گورمنٹ نے ایک ہسٹوریکل سائٹ بطور اس کو ڈیکلیئر رکھیا ہوئے تو آئیں جناب اس کی آج یہ وہ کیفے کی جگہ وہ دیکھتے ہیں ویل میڈو کیفے آج سرڈک پہ ٹرافک نہ ہونے کے بنابار آجو یہ میں آپ کو ساری سرڈک پہ گلے کا ایک مختصر سائٹ بیو یہ جناب جگہ سرڈک پہ ٹرافک نہ کوئی گاڑی نہ کوئی آدمی سب اپنے اپنے گھروں میں یہاں پہ ہوتا جی سونا سا ڈالو اور تک گڑی تک گڑی چڑی ہو نیزی بڑی عام سی سڈک پہ بڑی ایک خاص جگہ شپی بیٹھی ہے موسیقی 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 یہ جناب بلکی اس سائٹ کے ویل میڈو کیفی کی کارنر پر ایک پرانا سا چرچ ہے اور اس چرچ کے ٹوٹ پر ایک پتہ نہیں ایک شیر رنگ پرنگا سائٹ بنایا ہو رہا ہے شیر کیونکہ چرچ بند ہے یہ ایک چھوٹا سا کارپار کا ساتھ کسی کسی نکام کا اور اس کے ساتھ یہ وہ سائٹ بڑی خوبصورت سی ایک چھوٹی سی گلی ہے جی اس گلی کی نکر پہ یہ اس کیفی کی سائٹ ہے جہاں پہ نائنٹین ٹوئنٹیز میں ویل میڈو کیفی ہوا کرتا تھا یہ ساری جگہ جو یہاں پہ وہ کیفی ہوا کیا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا چرچ بڑی عام سی جگہ جی بلکل سرڑک کے بیچوں بیچ نکر پہ ایک سرڑک اور ایک گلی کے کروسنگ پہ یہ وہ جگہ ہے بڑی عام سی جگہ ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک عام سی جگہ پہ بہت حاس واقع ہوا تھا جس پہ ساری دنیا کے جس نے ساری دنیا کے لاؤ کو افیکٹ کیا تھا چینل اسافر فورٹی ٹو فٹی ون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ 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 تاکہ